مصطفیٰ نواز صاحب پی ٹی آئی پر پبندی اور آرٹیکل سے دونوں کے اوپر آپ کا ردی ملک ملک صاحب افسوسناک دن ہے آج پاکستان کی سیاست میں کہ ایسی جماعتیں خصوصاً مسلم لیگ نون میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جو صدر ہیں سربراہ ہیں میاں نواز شریف صاحب ان کا ایک بڑا طویل پولٹیکل کیریئر ہے اور ان کے اصل سیاسی سفر کا آغاز شروع ہوا انیس سو ترانوے میں جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا استیفہ نہیں لوں گا ڈکٹیشن نہیں وہ سفر جو ان کا اس وقت سے شروع ہوا آج اس کا اختتام جو نظر آ رہا ہے وہ اس چیز پہ کہ جو حکم میرے آکا ایک سیاسی جماعت کو یہ قطن زیب نہیں دیتا کہ جو اتنے تلخ تجربات سے گزری ہو جس نے سب کچھ خود بھی فیس کیا ہو آج وہ غلامی کا گلے میں تاک پہنے یہ کہے کہ سیاسی جماعت جو ہے ایک اور اس کو ہم بین کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں جس چیز کو بین کرنے کی ضرورت ہے وہ سیاست کے اندر مداخلت ہے اس کو بین کرنے کی کوئی سیاسی جماعت بات نہیں کرتی تمام سیاسی جماعتیں اس چیز کے اوپر قلبی طور پر ذہنی طور پر یکسوں ہیں کہ ہم نے جن کی سیاست کے اندر مداخلت بین ہونی چاہیے ان کے ساتھ ہم نے علاقار بننا ہے ان کو استعمال کرنا ہے استعمال کر کے حکومت میں آنا ہے اس بین کرنے کو وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں اور آج نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک معاشی طور پر بہت غیر مستحکم ہے آج اس ملک کے اندر عام لوگ اپنی ان کی زندگی گزارنا عجیرن ہوئی ہوئی ہے اس پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی وجہ سے بجائے اس کے کہ بیٹر سینس پریویل کرے تمام پولیٹیکل پلیز میں وہ بیٹھ کر معاملات کا حل نکالے یہ معاملات کو مزید کشیدگی کی طرف لے کے جائیں گے آرٹیکل سکس دو سال پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ لڑائی کے بعد جو مقاید آئے اپنے مو بے مارنا چاہیے دو سال بعد آپ اٹھ کر کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے وقت جو کردار تھا سوری صاحب کا آرٹیکل 6 کے مقدمات ان کی اوپر چلائیں گے دو سال گزر چکے آپ کی بیچ میں حکومت بھی رہی 16 مہینے اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا آج یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار کو مزید پھیلائے جائے بیسے اس کی ریزولوشن فرواد چودری نے موکی تو اس کا نام نہیں لیا انہوں نے جی ہاں وہ ایک انہوں نے آرٹیکل 5 کی ایک عجیب سی بیڈینس تو دی سٹیٹ والی شک کو انوک کر کے عجیب سی گفتگو کی آپ نے شیئر علی صاحب سے